انسپریشن کیا تھی کیسے آپ جو ہے وہ حسین چہروں کو حسین بناتے بناتے اچانک سے آپ کی نظر جو ہے وہ ایسے وکٹمز پر گئی 2003 میں ایک ایسی بچی میرے پاس آئی جو کہ نکاب ہوڑا ہوا تھا اور اس نے مجھے کہا کہ آپ جو اتنی بڑی بیوٹیشن بنی پھرتی ہیں مجھے اپنے میک اپ سے ٹھیک کریں اور جب اس نے اپنا نکاب ہٹایا تو میں کھڑی تھی تو میں بیٹھ گئی کیونکہ میرے سامنے ایک ایسی بچی تھی جس کا چہرہ ہی نہیں تھا اس کی ایک آنکھ نہیں تھی اس کی ناکھ نہیں تھی اس کی چن اور نیک کانٹریکچٹ تھی چپکی ہوئی تھی اس کا ہاتھ فیوز تھا اور مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ مطلب میں کیا کرو اور اب آپ نے اس کو فبصورت بنانایا ہے ہاں اور اس کا میک اپ اس مقصد کے تحت آئی تھی کہ میک اپ سے کچھ ٹھیک ہو جائے گا میک اپ سے ٹھیک نہیں ہوتا لیکن آپ کا یہ سوال کہ کیا انسپائیٹ کیا مجھے انسپائیٹ جو تھا وہ نہیں کیا مجھے اللہ تعالیٰ نے موقع دیا اس دن جب میں خیر اس دن تو میں اس بچی کا کچھ نہ کر سکی اس کو اپنے پاس ٹھہرایا اور صبح اس کو دوکٹر کے پاس لے کے جانا تھا سو آئی سٹارڈڈ دو ٹریٹمنٹ فور ہر پندرہ اس دن کے بعد دن اپلیس دن کے بات دن اپلیس دن اید میں نے اپنے یہ سوچا کہ ایک لڑکی کا کر رہی ہو تو دو چاہ لڑکیوں کی بھی اور میں مدد کر سکتی ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اتنا نواز آوا ہے لیکن اس دن ٹھوٹی ٹھو لڑکی آویں تھیں پورے پاکستان سے اس ایک ایڈوٹیزمنٹ کے پاس جو کہ ہم نے اردو کے وارات میں دیا تھا اور فورٹی ٹو لڑکیوں وہ دیکھ کے میں نے اپنے اللہ سے کہا اللہ میاں میں توتی نہیں کر سکتی تھی اتنی زیادہ نہیں ہے میری عقاد لیکن اللہ تاہر اللہ میاں نے مدد دے جی کیوں نہیں کیوں کہ اللہ کہتا ہے کہ میں تم پر اتنی ہی وزن ڈالوں گا جتنا تم سہار سکتے ہو